ہیلو فرینڈز جیماتا دی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سابود دانہ وڑا کی ریسی بھی یہ بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی لگتے ہیں اور ان میں میں ایسے کچھ بتاؤں گی کہ اسے اس میں تیل بھی نہیں بھرے گا چلو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں بھیگا ہوا سابود دانہ لے لیا اسے میں نے اسی لیول تک بھگویا تھا جتنا سابود دانہ ہو اتنا ہی اس میں پانی ڈال کے اس کو بھگویں پھر میں نے اس کو مکسی میں ایک بار آن آف کر کے اس کو چلا لیں گے اس کو فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے بس ایسی ہی ایک بار اس کو چلا لیں گے تو پھر اس میں تیل نہیں بھرے گا اسی میں آپ کچھ ابلے ہوئے آلو ایٹ کر لیں میں نے یہاں دو ڈھائی آلو ایٹ کیا ہے جیسی کونٹیٹیو آپ اسی سابود سے ایٹ کر لیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز سبسکرائب می چینل آپ قدو کس بھی کر سکتے ہیں ان آلو کو میں نے ہاتھ سے ہی فورڈ لیا ہے پھر اس میں میں نے روز ٹھوئی ویک اچھی ممفلی کی کری جو دردری گرائنڈ کری تھی وہ اس میں ایٹ کر دیے بہت ہی اچھا فلیور دے گی خوب ساری ہری مرچے ایٹ کریں بچوں کے حساب سے بنا رہے ہیں تو کم ادرک کس تھوڑا سا ادرک کس کے ڈالیں اس میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ادرک کا پھر میں نے اس میں بری کٹا ہوا ہرا دھنیا ایٹ کیا ہے خوب سارا ہرا دھنیا سیندہ نمک ایٹ کریں سوادہ نوسار کالی مرچ پاوڈر تھوڑی سی لال مرچ یہ سب اپنے آپ سواد کے انوسار ایٹ کر لیں اب اس کو آپ کو ہلکے 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 ہاتھ سے مکس کرنا ہے پھر اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں دبانا ثابت دانے کو بلکل میش نہیں کرنا ہے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو اکھٹا کر لینا ہے پھر اس کو آج ہم بڑے کی شیپ میں بنائیں گے اب یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم نے ہاتھ میں ہلکا تھوڑا آئل لے لیں گے میں نے ہاں پہ امپلی کا تیل ہی لگایا جو ورت میں یوز کرتے ہیں ہاتھ میں اس میں فیل آکے ٹکی بنا کے اور اس میں انگلی سے میں نے اس میں چھیت کر دیا ہے بلکل اس کو وڑے کی شیپ دی ہے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں رنگ شیپ دے سکتے ہیں کوئی بھی شیپ دیں اس میں کوئی تیل نہیں بھرے گا کھانے میں بہت سواد لگتے ہیں آپ اس طریقے سے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا اسی طریقے سے میں نے سارے یہ تیار کر لیے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے مجھے بھی موٹیویشن ملے گا آپ زیادہ زیادہ میری ریسپیز کو اگر اچھی لگتی ہیں تو شیئر کریں اب ایسی ہاتھوں میں تیل لگا لگا کے آسانی سے بن جائیں گے آپ کوئی بھی شیئر دے کے اس کو اس طریقے سے تیار کر لیں یہ بھی دکھنے میں بہت سندر لگتے ہیں یہ والی شیئر دکھنے بھلکل ایسے بڑے کی طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے تیار کر لیں گے آسانی سے یہ شیئر آرام سے بن جاتی ہے آپ اسی طریقے سے ایک بار بنا کے دیکھئے گا سائیڈ میں ہمارا تیل گرم ہو رہا تھا میں نے یہاں پہ مومفلی کا تیل یوز کیا ہے بس یاد رکھے گا اس کو ہائی فلیم پہ ہی ڈالنا ہے بعد میں تھوڑا لو فلیم کر لیں میڈیم ٹو ہائی ہونی چاہیے بلکل زیادہ تیج بھی نہ ہوں کیونکہ اگر ہم اسے لو فلیم پہ ڈال دیں گے میڈیم زیادہ لو فلیم پہ ڈال دیں گے تو یہ فٹ جائیں گے پھر اس میں تیل بھر جائے گا آپ کوشش کریں اس کو ہائی فلیم پہ ہی ڈالیے پھر چاہے ہلکی سی گیس ملکل فلیم کم کر لیجئے گا اس کو بلکل ٹچ مت کیجئے گا پہلے بلکل سکھنے دیجئے گا اچھے سے پھر اس کو پلٹیے گا ورنہ یہ چپک جائیں گے نیچے سے پھر اس میں تیل بھر جائے گا اگر آپ اسی طریقے سے بناتے ہیں بلکل ٹچ نہ کریں اس کو پہلے سکھنے دیں پھر الٹ پلٹ کر کے آرام سے سکھیں تھوڑا سبر کر کے سکھیں میں نے اس میں کم تیل ہی یوز کیا دی فرائے میں اور تیل بھر جاتا ہے آپ تھوڑے سے تیل میں اس کو شیلو فرائے کریے آرام سے تل جائیں گے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس میں ادرک کا ہرے دھنیے کا ایک بار اس کو آپ ضرور بنا کے دیکھیں آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے دیکھیں آپ یہ اچھے سے اب سکھ چکے ہیں کوئی بھی تیل نہیں بھرائے میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کچھ بھی بہت دکھنے میں جیسے جتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں تہی کھانے میں بھی بہت سوات لگتے ہیں بہت قرارے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی ہاتھ میں لے کے دیکھیں اس میں کوئی تیل نہیں بھرائے ہوا ہے بلکل بڑیا قرارے سکھے ہوئے ہیں آپ اس کو بنائیے پھر کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے ریسپی اچھی لگی ہو تو تھینک یو